موسیقی بیٹے کے مطالق جس کے مطالق ہم یہ معلوم کر لیں کہ اب یہ ڈیڈ ہو چکی ہے اور یہ کبار کو دینے کے لائک ہے تو ہم کیسے معلوم کریں گے کہ یہ اب ایکسپائر ہے اور اب یہ ختم ہو چکی ہے اور یہ چارجنگ کے قابل نہیں ہے تو کیسے معلوم کرتے ہیں تو چلیے اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ چیک کرتے ہیں پہلے تو آپ کے پاس یہ ہیڈرومیٹر ہونا چاہیے اس کی الگ میں نے ویڈیو بنائی ہے پوری تفصیل کے ساتھ انبوکسنگ اور اس کو فیڈ کرنے کا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہیڈرومیٹر تو اس سے چیک کریں گے کہ کون ساتھ سیل ڈیڈ ہے اور پہلے ہم اس کی چارجنگ دیکھتے ہیں کہ کتنے وولٹ نکالتا ہے اگر اس کا ایک سیل ڈیڈ ہو دوستو تو پھر یہ بارہ وولٹ شو نہیں کرے گا یہ دس وولٹ شو کرے گا اس کے دو سیل ڈیڈ ہے تو یہ آٹھ وولٹ شو کرے گا تو ملٹی میٹر سے چیک کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو ملٹی میٹر کو زیرو پر سلیکٹ کر لیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ ڈی سی پر ہے تو یہ ڈی سی پر سلیکٹ ہے یہاں یہ میں نے جمع منفی پر لگایا ہے جمع پر لگا لیتا ہوں یہاں پر اب وولٹ چیک کرتے ہیں دوستو پورے دس وولٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کا ایک سیل ڈیڈ ہو چکا ہے تو ہیڈرومیٹر سے چیک کرتے ہیں کہ کونسا سیل ڈیڈ ہے اور کونسا صحیح ہے کونسا چارج ہوا ہے کونسا نہیں ہے تو ہیڈرومیٹر سے چیک کرتے ہیں یہ دیکھو ہیڈرومیٹر کا یہ طریقہ ہے ڈال کے یہاں سے یوں کر کے پھر چھوڑ دیں گے اب یہاں سے یہ دیکھیں گے اس کا جو تیزاب ہے یہ یہاں پر ہے یعنی گرین نشان پر ہے تو یہ سیل صحیح ہے اور چارج بھی ہے اس کو چیک کرتے ہیں یہ سیل بھی اسی طرح آئے دوستو اس کا جو تیزاب ہے وہ بلکل گرین کے اوپر ہے تو یہ بھی چارج بھی ہے اور یہ ڈیڈ بھی نہیں ہوا ہے اس کو چیک کرتے ہیں اس کا پانی بھی کالا ہو چکا ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کے جو پلیٹ ہیں اندر سے وہ گل گئے ہیں اور پلیٹ اس کے ختم ہیں یہ سیل بھی صحیح ہے اب اس کی باری ہے یہ بھی صحیح ہے یہ چاوتا سیل ہے اور چارج بھی ہے اب اس کی باری ہے یہ سیل جو ہے دوستو اس کا جو تیزاب ہے یہ بلکل ریٹ کے اوپر ہے اگر آپ کو کمری کے آنکھ سے نظر آتا ہے بلکل یہ ریٹ کے اوپر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ چارج نہیں ہے یہ سیل اس کی چارجنگ کمزور ہے یہ بلکل چارج نہیں ہے لیکن ڈیڈ نہیں ہوا ہے اب اس کو چیک کرتے ہیں یہ دوستو اگر آپ کو نظر آتا ہے اس کا جو تیزاب ہے یہ بلکل اوپر ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ جو گرین ہے جو ریڈ ہے کلر یہ بلکل تیزاب کے اندر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ سیل ڈیڈ ہو چکا ہے بلکل تیزاب کے اندر چلا گیا ہے تو یہ سیل جو ہے یہ ڈیڈ ہو چکا ہے اس کی وجہ سے اس کے وولٹ دس شو رہے ہیں تو یہ اگر اس کا سیل تبدیل کر لے دوستو پھر بھی یہ کام نہیں کرے گا اس وجہ سے اس کے اندر جو پلیٹ ہیں اگر آپ کو نظر آتا ہے یہاں سے اس کی بلکل کالے ہو گئے ہیں اور یہ ختم ہو گئے ہیں تو یہ جب گل جاتے ہیں یہ اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں پھر یہ اس کے جو سیل ہیں وہ چارج نہیں ہوتے اس طرح یہ بھی ہے بلکل کالے ہو چکے ہیں یہ بھی بلکل اندر سے بلکل کالے ہو چکے ہیں تو اس وجہ سے یہ اس سے تیزاب نکال کے الٹا کر کے یہ کبار والے کو دے دیں گے کبار والے کا جو یہ ریٹ ہے اس کا یہ ایک سو پچانویں امپیر ہے تقریباً تین ہزار پر لیتے ہیں اور یہ جو نیو ہے نیو بیٹری کے میں پلیٹ دکھاتا ہوں نیو کے ایسے سفید ہوتے ہیں دیکھو دوستو یوں تو یہ بلکل فریش ہے اور اس کے جو پلیٹ ہے سہی ہے دیکھو یہ بلکل سفید ہے اور اس جو پرانی بیٹری ہے یہ بلکل کالے ہے تو یہ نشانی ہے دوستو اس میں یہ پوائنٹس ہیں کہ آپ نے یہ جو بیٹری ہے یہ بلکل اب چارجنگ اس کی جو بیک اپ ہے بلکل نہیں ہوگی اور اس کے والد پورے نہیں ہوں گے جب والد پورے نہیں ہوں گے تو یہ پی ایسے نہیں چلے گا اور اس کے جو پنکیں ہیں اس کے جو ڈی سی لائٹس ہیں ڈی سی فین ہیں وہ بھی سلو چلیں گے تو یہ اب کبار کو دینے کے لائک ہے یہ میں لے جاؤں گا کبار کو اور تین ہزار جیب میں ڈال کے کوئی اور اس سے کام نکالوں گا تو دوستو اگر اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہے تو ضرور لائک کیجئے اور دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے دوستو میرے چینل کے ساتھ رہی ہے اور دوستو کو بھی دعوت دے کہ وہ بھی اس کو چینل پر آئیں اور دیکھیں اور فائدہ لیں اگر آپ نیو ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ